ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ تاٹا ایتھیکل فنڈ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں ہے اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے آج کے دور میں روپیے کو انویسٹ کرنے کے بہت سے طریق مروض ہے انہی طریقوں میں ایک میچول فنڈ بھی ہے جس طرح شیئرز خریدے جاتے ہیں لوگ شیئر خریدتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں اسی طرح میچول فنڈ میں بھی پیسے لگاتے ہیں اور اس سے نفع کماتے ہیں مقصد ہوتا ہے سرمایہ کاری کرنا انویسٹ کرنا اپنے پیسے کو کہیں لگا دیا اور اس سے مزید نفع آئے اس لئے لوگ اس طرح کی چیز کرتے ہیں جو میچول فنڈ ہیں وہ بہت سے فنڈ موجود ہیں انہی فنڈوں میں سے ایک فنڈ کا نام ہے تاٹا ایتھیکل میچول فنڈ یہ جو تاٹا ایتھیکل فنڈ ہے یہ عام فنڈ نہیں ہے بلکہ اس کو خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے شریعت کے مطابق اور اس فنڈ کی نگرانی کی جاتی ہے ایک کمیٹی کے ذریعے سے بلکہ ایک پوری انجیو ہے تاسیس کے نام سے جو شریعہ ایڈوائزری کا کام کرتے ہیں اور اس تاسیس میں جو شریعہ ایڈوائزر ہے اس میں ماہرین معاشیات ملک کے بڑے علماء شامل ہیں اور ان کی نگرانی میں اس فنڈ کے نظام کو چلایا جاتا ہے اس بنیاد پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو تاٹا ایتھیکل فنڈ ہے یہ شریعت کے مطابق ہے جو شریعت کے بنیادی اصول ہیں استثمار کے انویسٹمنٹ کے اس کے مطابق یہ فنڈ کام کرتا ہے لہٰذا اس فنڈ میں پیسہ لگانا بلکل درست ہے اور اس سے اگر نفع حاصل کرتے ہیں تو نفع حاصل کرنا بھی بلکل درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی کو معاشی استعلاح میں کہا جاتا ہے کہ یہ شریعت کمپلائنڈ ہے یا شریعت کے مطابق ہے لہذا اس سلسلے میں کسی تشویش کی بات نہیں ہے